مردو منصف نبی اور یہاں پہ بس یہ بات کر کے میں تقریر کو ختم کرتا جاؤں کہ وہ سارے جنہیں ایک جملہ اپنے قائد کی بیٹی کے خلاف برداشت نہیں ہوا روٹی کے لئے لڑ لڑ مرنے کے لئے تو پہلے تیار ہو اگر یوں ہی روٹی کے لئے ہی مرنا ہے تو کیوں نے رسول اللہ کے نام کے لئے مر جائے جائے کیوں نے رسول اللہ کی ناموز کے لئے مر جائے جائے اللہ کی قسم پاکستان کبھی معاشی طور پر تباہ نہیں ہوگا شرط ایک ہے کہ اسی رسلے پہ آئیے جو رسول اللہ امت کو بتا کے گئے کہ لا عزتہ اللہ بالجہاد اور اسی رسلے پہ آئیے جب جگہ جگہ فرانس آلینگ اور انڈیا کے اندر رسول اللہ کی ہانت ہو رہی ہے تو وہی فیصلہ ہوگا من صفہ نبیان من صفہ نبیان حالہ عزت کے زی شر کے ساتھ کے کروں تیرے نام پہ جاؤں فیدار نہ بس ایک جان تو جہاں فیدار تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدار پیل پی کو دبانے کی کوشش کی جائے گی میں نے کہا روح زمین کا سارا کفر کھڑا ہو جائے وہ آواز نہیں دب سکتی جو میرے آقا مولا کا فرمان ہے جو ہمیں قبل امیر المجاہدین سکھا کے گئے ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس جس کی زمان پہ یہ حدیث شریف جاری ہے ان سب کے استاد پاپا جیب بتا کے گئے اس نعرے کو بھول نہ جانا کہ فتح مکہ کے موقع پہ کتی بچ سکتی ہے لیکن گستاخ رسول نہیں پاک سکتا کیونکہ اس دردی پہ کتا خصور روح زمین کے حشنات الارض زندہ رہ سکتے ہیں پر گستاخ زندہ نہیں رہ سکتا کہ من صفر نبی من صفر نبی من صفر نبی